موسیقی 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 تو جب سپیکر کا اس کے ایک جو اسمدید چلاتے ہیں وہ ایک رولز کے مطابق چلاتے ہیں اور وہ رولز کو جو ہے نا کنسٹیوشن کی رولز سے پھلکو مطلب وہاں سے ان کو دیا گیا ہے وہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے وہاں سے اس کی ایک تو جب آپ بیٹھیں تو سپیکر پھر ہوتا ہے پھر سب کا سپیکر ہوتا ہے وہ ہاؤس کو رہ چلاتا ہے وہ پوزیشن لیڈر بھی ادھر جو اینہ میمبر ہے اور جو حکومت کا نمائندہ ہے ادھر بھی وہ نمائندہ سپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کے اندر رولز کے اندر اپنا کام کریں مطلب اس کا کام یہ نہیں ہے کیونکہ عدالتو کا اپنا کام ہے جو کیسے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں نیپ کا اپنا کام ہے اپنا کام ہے ارے کیاپنی اپنی جو ریسڈکشن وہ اپنی جو ریسڈکشن کے اندر کام کرتے ہیں سپیکر کا کام ہوتا ہے کہ احسن طریقے سے اس سمدی کی لیڈیسیلیشن کروائے لیڈیسیلیشن بھی صرف لیڈیسیلیشن نہیں ہے لیڈیسیلیشن والیڈیسیلیشن جیس کی وجہ سے اوام کو ریلیف ملے اور وہ لیڈیسیلیشن جو یہ اس کا کام ہوتا ہے تو اس لیے سپیکر جو انا ہاؤس کو ایک بنیس طریقی سی رولز کے مطابق سلاتی ہے تو میارا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پرمائش ہوتی ہے پوزیشن کی بھی پرمائش ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں پھر کہ کونسی پرمائش قانون کے مطابق رولز کے مطابق ہوتی ہے جو بھی پرمائش ہوگی قانون کے مطابق ہوگی رولز کے مطابق ہی میں اس کو انٹورث کرواؤنگا اس کو اپنیٹ کرواؤنگا اس کو چلاوں گا انشاءاتہ مادی میں ہم نے دیکھا کئی حکومتوں میں ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ پریشر آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپیکر کی اوپر آپ تقریباً 130 سے زائد جو ہیں گزر چکے ہیں تو کبھی آپ کی پارٹی کی طرف سے کبھی ہائی اپس کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا پریشر کبھی آیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی آپ سے جیسے ہم نے آپوزیشن کی فرمائش کی بات کی کوئی مجھے پریشر نہیں جایا میں نے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے کرگولو ڈسکشن ہوتی ہے اور ہر جگہ نکتہ نظر مختلف ہوتے ہیں فائٹ اپ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے کوئی جو اینا اگری کرتا ہے کوئی ڈسکری کرتا ہے اس کا حق ہے اور کانونوی حق بھی ہے کہ وہ اپنا آزازی سے اپنا اپینین دے دے لیکن ابھی تک جتنی بھی ڈسیجن میں میں نے کیا میں نے گورنمنٹ کو آن بورڈ رکھا ہے یہ تو ایک اچھی بات ہے بہت ساری چیزیں مشاورت کے ساتھ بہت بہتری کی جانب بڑھتی ہیں صبحی اسیمبلی کے سپیکر ہونے میں اور قومی اسیمبلی کے سپیکر ہونے میں بڑا فرق تو ہے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک صبح کی تمام اپوزیشن اور سٹنگ گورنمنٹ اور سارا کتنا کوئی فرق آپ نے نسوس کیا دونوں اسیمبلیوں میں اور آپ کو آسانی زیادہ کہاں پیش آئی دیکھیں ہماری صبحی سنگلی تو ایک چھوٹی سنگلی تھی ہم ایک علاقے کی لوگ تھے جی ایک بیسیو کو سمجھنے میں بھی پرابرک ایک چھوٹا صبح ہے اور لوگوں کے بہت مطلب تارکات ہوتے ہیں تو لحاظ ہوتا ہے وہاں ایک ٹرینیشن ہے کہ ایک دوسرے کی خلاف ایک لیول تک جاتے اس کے آگے نہیں جاتے وہ ایک لیمیٹس کراس نہیں کرتے تو ادھر تو ایک کلچر کا بھی ایک بڑا سہولت تھی ہم وہاں پوزیشن کے ساتھ اور ان کی بھی کوئی ایشوز ہوتے تھے تو ہم اس کے ساتھ مشاورت بھی کرتے تھے اور اگر کوئی اس کی ایسی مسائلہ آ جاتے تھے تو گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ بھی کرتے تھے تو وہاں ایک اور قسم کا انوارمنٹ آ لیکن اس سے مجھے ایک سٹرنڈ بھی دی اس سے مجھے ایکسپیرنس بھی دیئے اور اس ایکسپیرنس کو میں یہاں استعمال کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں کوش کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ باعث نہ ہوں میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ایکوال اپرچنیٹی دوں ایکوال اپرچنیٹی ان سنس کہ یہ ہوس میں یہ نہ آئے کہ کوئی کسی کے خلاف جو بدنیتی ہے کسی کے خلاف جو اینا تاثب ہے میرٹ کے اوپر قانون کے مطابق رورز کا مطابق انشاءاللہ طرح اس کو چلائیں گے اور اس کا مرد نظر ہے کر کے کہ جو کام استعمالی میں ہو وہ جو عوام کو نے منڈیٹ دیا ہے اپنے ایمین ایس کو اس منڈیٹ کا بھی خیال لگے یعنی اس کے ویل فیر کیلئے کام ہو تو اس لیے وہاں سے میں نے بڑی سٹھنٹی ہے میں نے وہاں سے لرننگ کی ہے اور اس سٹھنٹ اور اس لرننگ کو ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ہم نے شکر الحمدللہ کانون سازی بھی میں ساری کانون سازی کی بھی اگرکلی کے پی میں تو بہت کانون سازی ہوئی کانون سازی پہ بھی ہم آئیں گے اس حوالے سے بھی آپ سے سوال کچھ میں کروں گی لیکن ابھی آپ نے ایمین ای کا ذکر کیا آپ اس سے پہلے صوبائی اسمبلی میں تھے پھر اب ایمین ای منتخب ہوگی قومی اسمبلی میں آئے آپ نے کہا روئیوں کے اور مزاج کی بات چونکہ کے پی کا علاقہ آپ کا بھی تعلق اس علاقے سے اور وہاں اس اسمبلی کے اندر جتنے بھی ہاؤس کے ممبران سے مزاج ملتا ہے طبیعتوں کو جانتے ہیں ایک لہا یہاں اس وقت ایز این ایمین اے آپ منتخب ہوئے ایک تو وہ آپ کا ایکسپیرنس پھر یہاں ہاؤس میں ڈیفرنٹ بلکل آپ کو ایک ماحول دیکھنے کو ملا ہوگا صوبائی اسمبلی کے نسبت اور جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا جو امین مزشتہ ہماری اسمبلی میں ایسا کچھ نہ ہو جو بڑی ہارٹ ہارچ قسم کی آپس میں سمٹرائم ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے آپ کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ you will handle that اور آپ کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے سب کے مزاج اور طبیعتوں کو سمجھنے میں اور اس طرح سے ہم کو ٹیکل کرنے میں دیفنٹی ایک ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے تاریخ میں شاید سب سے بڑی اپوزیشن ہے بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول بھی تھوڑا تلسی تو ہے political polarization بھی بہت پیک پہ ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے باہرنا اس کا سارا پریشر آتا ہے اسمبلی میں مصر وہ سارا سب کچھ اسمبلی میں آجاتا ہے تو اس میں اس کو ایک لیول تک لانے میں بڑی محنت کرنے پڑتی ہے میں بلکل محنت بھی کرتا ہوں ابھی میں میری خورشی صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی جی بلکل وہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے ابھی آپ کی پوشی صاحب سے بھی ہوئی علی محمد صاحب سے بھی پارلوانی اس کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی اور ابھی میرے مسلم نون کے ساتھ بھی میٹنگ ہے اور میں اس کے ساتھ ترگلی کنسلٹیشن میں ہوں اور میں نے ان کے ریکویسٹی یہ کہ آپ اپنی پارٹکس کریں اپنے منشور کے مطابق بات کریں اپنا نکنہذر بھی دے رہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن مہن کام تو کانوسازی ہے آپ کو کانوسازی تو کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہوتا وہ پوری کھومکہ ہوتا ہے یعنی وہ کانوسازی کرے جو ہم اپنے عام کو رلیب دے ان کی بھی عزت بن جاتی ہے گورنمنٹ کی بھی عزت بن جاتی ہے اسمدی کی عزت بن جاتی ہے جب اسمدی کی عزت بنتی ہے تو پارلیمنٹ کو لوگ پر عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر ریجسلیشن نہیں ہوتی تو اسمدی پارلیمنٹ کے اوپر جو ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول کو اتنا طرح نہ کریں کہ یہ اپنا بنیاد مقصد جو ہی نا وہ لیجسلیشن نہ کریں تو اس کے مرین کے ساتھ بات ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ ہم لیجسلیشن کریں گے تو اس کی لیے جو سب سے اہم کام ہے کونسٹیشن اس کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے اور سب کے ساتھ جو ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ریمٹ میں وہ اپنی بات بھی کریں اور جو اسمدی کی بنیادی مقاصدیں وہ بھی حاصل ہوں شباب شریف صاحب کو بطور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تائنات کر دیا گیا ہے کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے جو بندہ خود نیپ کے اندر اگر کیسز چل رہے ہیں وہ خود نیپ کو بلائیں کس طرح سے آپ انساری اور چلیں یہ تو ایک بن گیا پروسس ہو گیا لیکن ابھی تک جو آپ کی کمیٹیز ہیں وہ اس طرح سے فعل نہیں ہو پائیں کیا ریزنز ہیں کمیٹی تو بنی نہیں ہے کمیٹی تو فعل کرتے ہوگی تب بنیں گی اور اس کی لئے میں نے ایک پورا میکنزم بنایا ہے دیکھیں ٹائم لگے گا ایک چیزیں اسمدی کو آپ گورنمنٹ کے لیول پر نہ دیکھیں اسمدی کرتی ہے لانگ ٹرم چیزوں پر یعنی لیجسلیشن جو ہوتی ہے اکساب جو آپ کے اس میں آئے گی بھی لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کسی 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 کتاب کوئی پڑا ہوا ہے اور آکے جو ہے نا وہ لیجسلیشن کریں لیجسلیشن میں ڈسکیشن ہوتی ہے بلکو ڈیبیٹس ہوتی ہیں ڈیبیریشن ہوتی ہے کنسنسیڈ ڈیولپ کیا جاتا ہے گورنمنٹ اپنے ورکنگ گروپس بناتے ہیں ورکنگ گروپ ایک ایک چیز کو دیکھتی ہے پروپیشنلز بیٹھتے ہیں وہ چیزیں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس گورنمنٹ کے صرف چار بل جو ہے نا ہمارے پاس اس وقت ڈٹرٹل جو ہمارے پاس بل آئے ہیں گورنمنٹ کے یہ چار بل ہمارے پاس انشاءالا ہم اس جاتش پر ٹیک اپ کریں گے مجھو مید ہے کہ انشاءالا اس ہم پروسس کر کے لیجسلیشن کے طرف دے کے جائیں گے تو یہ تو اس وقت ہمارے پاس بل آئے ہیں ابھی گورنمنٹ جو ہے نا اس پروسس میں چل رہا ہے مجھے لا ملیسٹر سے بھی میں نے بیٹی ہوئی انہوں نے کہا ہم نے تقیباً ساتھ آٹھ ایکٹ جو ہے نا بل وہ ہم نے فائنلائز کی ہیں ابھی وہ ہمیں بیجیں گے اس کوش کریں کہ میکسیمون بل جو ہے نا ہم ٹیبل کروائیں اس پر پر سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر میں عوام کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ یہ کمیٹیاں نہ ابھی تک فال نہیں ہو سکیں بن نہیں سکیں بنی نہیں پھر وہ اپنا ظاہرہ جب بنیں گی تو اپنا رول ادا کریں گی کیا وجہات ہیں اس کی کیوں کیا ڈیلے ہے اور اس کے ساتھ تا دوسرا یہ کہ اسمبلی کا اجلاس ہو یا کمیٹیوں کا اجلاس ہو ہر ایک کے لیے الگ الگ پروڈکشن آرڈر کا جاری کرنا دونٹ یو ٹھنک سو کہ یہ ہم اس طرح کی ہمارے ہاں کوئی مثال ہے اور یہ کب تک اس طرح سے سلسلہ جاری رہے گا دیکھیں رولز میں ون زیرو ایٹ میں بلکل کرتگاری کے لیے بلکل کریا رہے ہیں سپیکر اور چیئرمن سٹینڈنگ رومیٹی وہ دونوں کر سکتے ہیں تو روز میں ہے تو روز کو تو پھر امٹیوٹ کرنا پڑے گا اس کا مطابق سلانا پڑے گا اور باقی تو ہمارا حج پہ کاب نہیں ہے جو اسی انویسیگیشن ہوتی ہے ابھی تو انہوں نے عدالت سے پرمیشن لے لیا ہے کہ جیل میں بھی صاحبہ شریف صاحب سے انویسیگیشن کر سکتے ہیں تو وہ تو روز کے مطابق کانون کے مطابق کیا وہ کریں گے میں نے آپ کو بتھایا کہ اس میں تو بہت کلیر روز ہیں بہت کلیر روز ہیں اس کے اوپر دیکھیں ایک تو دکٹیٹیشن میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں مسار کے طور پر ہم تو کوئی عدالت کے معاملات میں اثر انداز نہیں ہوتے اس کے اوپر اگر کوئی نیب کے پاس کوئی پروپس ہے تو وہ عدالت پر لے کے جائے اگر میں کوئی انویسیگیشن کرنی ہے تو وہ کر رہے ہیں اپنے انویسیگیشن لیکن جو ان کا حق ہے جو آپ نے اس کو منتحب کیا ہے وہ تو اس حمدی میں اجلاس میں بیٹھنا ہے اس کا میں نے تو یہ دیکھنا ہے میں تو نیب نہیں ہوں میں تو کوئی عدالت نہیں ہوں وہ عدالت اور میں اب اپنا اپنا کام کر رہا ہے میرا کام یہ ہے کہ عوام نے ایک آدمی کو منتحب کر کے اس حمدی میں بیجا ہے میں پھر اس رولز کے مطابق جو کنسٹیوشن کے مطابق ہیں اس رولز کے مطابق اس کو وہ حق دے دوں جو آپ نے اس کو دیا ہے ٹھیک سو یہ سلسلہ جو ہے یہ جب تک کہ انتل انلس ان کا کیس ہے تو اس کا کوئی اور میکنزم کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا جو آپ نے بتایا یہی ہے پروڈکشن آرڈرز کا ایشو ہونا اور پھر ان کا اجلاس میں آنا یا کمیٹی کے اجلاس میں آنا this is the only way کہ یہ اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری گا because of ناپ کیسز جو آپ نے ابھی بتایا اور اس حوالے سے کوئی متبادل راستہ ہم تو ہی سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی اس کے اندر کوئی ہوئی اس میں توڑا confusion میں توڑا عوامت بھی کتے ہیں ایک آدمی contract ہو جاتا ہے عدالت اس کے خلاف پیسر کرتی ہے وہ تو پھر ممبر نہیں رہتا وہ تو ممبر نہیں رہتا تو جب تک وہ ملزم ہے جب تک اس کی اوپر الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوا تو اس کا حقیق ہوئے وہ اپنا جو اس کا عوامنی میں ڈیٹ دیا اس کو جو نہیں سلام کیا جائے ٹھیک حسین جی کچھ عرصہ پہلے جیسے ابھی ہم نے تھوڑا وائل میں بھی ذکل کیا کہ قومی اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں بڑے تلخ کلامی ہوئی بڑے جملوں کا تبادلہ ہوا یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاکستان طریقہ انصاف کی ہو پاکستان مسلمی نون کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو کہ حکومت وقت کو جو ہے وہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے پریشورز لینے پڑتے ہیں اس میں آپ کیا ذمہ داری اپوزیشن کے رویے پر ڈالیں گے کہ اپوزیشن کے رویے میں بہت زیادہ ہردھرمی ہے یا کیا وجوہات ہیں آئندہ مستقبل میں ایسی حالات نہ ہوں دیکھیں دونوں دونوں سائٹس کو اپنا اپروچ ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ کیا ان کی اس ایکٹ سے عواب پہ کیا اثر آتا رہے ہیں میں بلکس بات کروں گا میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کہ اگر پارلیمنٹ خدا خواستانہ کام ہوتی ہے تو اس کا کیا اس کے ریزرٹ کیا ہوگا ٹھیک اور اگر عوام نے دیکھیں ان کا کام یہ ہے دونوں کو اگر اپوزیشن کو کسی ایشو پہ اعتراض ہے کوئی وہ میں اس کو پورا ماحول دوں گا وقت دوں گا وہ پوری موقع دوں گا کہ وہ اپنے نظر پیش کریں لیکن اسمری کی جو لیجسلیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو اسمری کی دیگر جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گورنمنٹ کی اگر اپنی کلیریفیکیشنز کرنی ہو کوئی اعتراض کی جواب دینی ہو اس کو بھی پورا پورا موقع دے گا اس ہوس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک سہتمند ڈیبیٹس ہوں اور صرف ایک خاص حد تک نہ ہو یعنی وہ قومی ایشوز جس میں اس وقت ہمیں سب سے بڑا ایشو ایکانومی کا ہے اس کو پر ایک طورتے ڈیبیٹ ہو اور تیاری سے ہو اس کو پر ہمیں جو وارٹنگ پرائیسز ہیں جو ہمیں فیوچر میں بہت سیریس چلنجز آنے اس پر اوپر پارلیمینٹ جو اپنا لاحعمل دے ترکیچے ہوگا تو تب پارلیمینٹ کے اوپر عوام کا اعتماد بڑھے گا لائے عمل دے میں انشاءاللہ وہ انوارمنٹ بنا رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں ہمیں ابھی کچھ ایباو پارٹکس بھی سوچنا پڑھے گا پارٹکس میں آج پی جائے حکومت میں کل مستمدریک حکومت میں تھی کل کوئی اور ہوگا حکومتیں آدھی جاتی ہے حکومتوں کو آنے جانی ہوتی ہے کوئی کسی کا مستقل نہیں ہوتا ملک مستقل ہوتا ہے ادارے مستقل ہوتے ہیں آپ نے اپنے ملک کے لئے کام کرنا ہے ایباو پارٹکس ہو کے کام کرنا ہے ہم نے کس قسم کے ماحول میں رہنا ہے یہ پاکستان جہاں امن ہو جہاں ہمارے بچوں کو بنیادی سہوریتی آویربل ہو جہاں ہیلتھ کے پیشنیٹیز ہوں تعلیم کے پیشنیٹیز ہوں اور ایکوال اپرچنیٹی ہو اور ایکسٹیمیزم کو جو یہ تناہو ہوتا ہے مطلب کتانے ہوتی ہیں تناہو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پرسٹیشن بڑھتی ہے قانون ایسا ہم بنائیں گے جس میں ہم اپنے لوگوں کو کوریلیب دے چکے اور ابھی بہت اچھے قانون آ رہے ہیں قانون کی آپ نے بات کی مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے بریک کا کہا جا رہا ہے جو قانون کی آپ نے بات کی قانون سازی ناظرین ہونی چاہیے کیسے ہوگی سینٹ میں مطلبہ تعداد نہیں ہے کیا وقت آنے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں اس شورٹ پریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے لجسلیشن کی آپ نے بات کی بلکل اس سے ٹوٹل اتفاق ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ پارلمنٹ کے اندر ہر وقت ہم دیکھیں کہ جو ہے پولٹیکلی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اور کام نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے قانون سازی کیا آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے پاس سینٹ میں تو مطلبہ تعداد نہیں ہے کیا کیا جائے گا وقت آنے پر جو قانون سازی آپ کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کو ٹک ٹائم دے گی نہیں ہونے دے گی آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آنے پر پیپلس پارٹی نون لیگ بیگر سیافی جماعت جو ان سے بات کی جائے گی سوال ہے بلکل بلکل بات کریں گے میں نے آج خوشیشن سازہ سے بات کی انہوں نے کہا کہ بلکل ہم اس پر اگری کر دیا ہے کہ ہم قانون سازی میں کوئی اس قسم کی وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اگر ہمارا کوئی نفت نظر ہے یا اگر اس کے اوپر ہمارا کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں ہم کوئی تو میں نے کہا بلکل ہم نے ادھر بھی کیا کیا پی کیا بھی کیا کہ جتنے بھی ہم نے وہاں قانون پاس کی ہیں ہم نے سلک کمیٹی کی سلک کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عوام سے ساری تمام ایم پی ایس وہاں مشاورت کی سب کو انبوٹ کیا اس کی نکتہ نظر کو دیکھا اور دیکھیں لا جو ہے لا بنانا جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ کانون بنائے کانون کو اس طرح ہے کہ باہر دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کل کانون بنتا ہے تو وہ ڈیبیٹ اس پیس سیمنی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے سٹینڈنی کمیٹی میں چلتی ہے اور سٹینڈنی کمیٹی میں پبلک ہیرنگ ہوتی ہے یعنی عوام کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں اگر اس کانون کی اوپر آپ کے کوئی نکتہ نظر ہے تو وہ پیش کرے میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو تو چھوڑو کہ ہمارے اپنے امنے اس کو ہم وہ کریں گے پبلک ہیرنگ کبھی ہم میکنزم بنائیں گے کہ عوام کی جو پروپیشنلز ہیں اس کو بھی بلایا جائے اس کے اوپر اس کی اوپینین بیا جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ عوام کو بھی یہ چیز پر چلے کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے ماضی میں کئی رفعہ ایسا ہوا کہ بہت سارے قوانین پاس ہو گئے وہ اتنے زیادہ اس طرح سے سامنے چیزیں نہیں آئیں اور اگر چیزیں کھل کے سامنے آئیں اور اگر اپوزیشن کے ساتھ بھی ڈسکس ہو پبلک کے سامنے بھی ہے تو مرحب سے کوئی بہتر اس کے سلویشن اور بیسکہ اگر پبلک کے حق کی بات ہوگی تو سب سے پہلے تو پبلک آپ سے پیچھے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ اس قانون کو یقیناً پاس ہونا چاہیے اور جلدہ جلد جو ہے وہ بننا چاہیے چونکہ پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ وہاں کے کسٹوڈین سب آپ کے سامنے ہیں الیکشن دھانلے کی بھی تحقیقات کی حوالے سے اپوزیشن کی کچھ اعتراضات تھے اور اعتراضات کے خاتنے کی جو کمیٹی ہے وہ بنائی گئی کیا واقعی وہ کچھ کر رہی ہے یا صرف اپوزیشن کی فیس سیونگ ہے وہ کمیٹی فال ہے کچھ کر رہی ہے میں اس کی بیٹی گو رہی ہے اس کی سب کمیٹی بن گئی ہے اور اس پہ دسکیشن ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں خود اور جو ان کا اس کی دیماند تھی وہ دیماند جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے پوری کیے اور اس پہ کام ہو رہا ہے ٹائم لگی ہے اس طرح تو نہیں ہوتا لیکن اس کی دسکیشن ہو رہی ہے اس کی دیکھا بھی جا رہا ہے کیا جوریزکشن ہے کہ نہیں اس کی اوپر پوری دسکیشن ہو رہی ہے ہم کتی امید رکھیں کہ جلد جلد کمیٹیاں بن جائیں اور کام جو ہیں وہ کمیٹیاں اپنا کرنا شروع کر دیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے کس حد تک جیسے آج آپ نے کہا کہ خرشید شاہ صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ اوپوزیشن کے دیگر ممبران سے بھی آپ ملیں گے تو آپ کی کیا فیلنگز ہے کہ کیا اس وقت اوپوزیشن اور حکومت وقت بیک کے رہی یہ معاملات جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ کر پائیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ دیلے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسی آپ لوگ قانون کے اندر ترمیم یہ جو اس طفعہ ہوا ہے کہ کمیٹیاں لیٹ ہو رہی ہیں بننے میں تو کوئی اوپوزیشن کا اپنا ایک رول ہے آپ کا اپنا ایک رول ہے تو کوئی ایسی قانون سازی کہ ان فیوچر اس طرح کے معاملات میں ڈیلے نہ ہو جس کے اندر کے پبلک انٹرسٹ کے کام ہونے ہیں پورے ملکی تو پھر سارا کچھ وہ ہو جائے تو کنسیلشن را سکتی ہے اس کی لئے تو بہرحال اس میں ہم کوش کریں گے کہ آئندہ کیلئے تو ابھی ہم نے اس کی اپلین کی کہ انشاءاللہ اس جلاس میں ہم تمام سٹینڈنگ کو میٹھی جو نا یہ فانڈلائز کریں گے صحیح مطلب ہم یہ ایک بڑی اچھی بڑی خوش آئین خبر ہے کہ اگر ہم اس کو اس جلاس کے اندر سارا کچھ اس کو تیہ کر لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں وزیراعظم ساتھ کفائی تشواری کی بہت بات کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کیا بھی اور اپنا وزیراعظم ہاؤس میں بھی اور ان کے جو آفس ہے پی ایم آفس اس میں بھی ہم نے دیکھا کیا سپیکر اسمبلی آپ اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو اپنایا اور کیا اخراجات کی کوئی لفٹ جو اخراجات آپ لوگوں نے اسمبلی میں اور ہاؤس کے اندر جو ہم پارلیمنٹ کی بات کریں اس کے اندر بھی اخراجات نے کمی کی گئی بلکل اس وقت ہماری تقریبا جو چیز ہیں مطلب ہمارے ریپریشمنٹ تھی پیوٹی پرسن زیادہ ہم نے اس کے اوپر کھٹ تگایا ہے مطلب خرچیں کم ہوئے ہیں اور چونکہ پیجر تو پہلے سے بنا ہوا تھا لیکن ہم نے اپنے اخراجات کو کنٹرل کیا ہوا ہے میں پاس احسابی گارڈیاں تھی جارہ گارڈیاں تھی اس میں نو گارڈیاں بچ چکی اچھے ریک میں جا چکی ہیں اور دو گارڈیاں کی اوپر ہمارے ریک میں وہ نہیں تھا تو ہم نے اس کو رکھتی اس کو پھر ہم کریں گے تو دیگر بھی جو اخراجات ہیں ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس کو مطلب کیونکہ غریب ملک ہے اور اس کو اوپر جو نام کوئی غیر ضرور بورڈ نہ ڈالے اور اس کو ویڈ فیر کی دیا اب اپنے عمام کی ویڈ فیر کی دیا استعمال کرے صحیح اس میں ہے آپ کے پاس آپ نے کافی حد تک اس کو کیا ہے بلکہ اگر آپ مجھے بتاتے تو میں پورا فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا تو میں پاس فگر تو نہیں ہے لیکن بہرحال شکر خند اللہ نے کافی اس چیز میں اس کو آپ کافی نیچے لے کر آئے مادی میں جی جی ہم نے بات کی شہباز شریف تاب کی تو چیئرمن پی ایسی بنانے کی جو ایک مشرط تھی یہ قانون تو نہیں تھا لیکن ایک روایت تھی تھی سو کی سے جو اجلاس ہوئے ان میں بلزام تراشی ہوئی آپ میں بہت زیادہ برے نوٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے نے ایک چینج کی ظاہر ہے اس سے پبلک منی جو پبلک کا جو پیسہ ہے اس کا بہت زیان ہوا وقت بھی زیان ہوا اس کی ذمہ داری ابان کس پہ ڈالے کیا اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہت ہوں میرے پاس یہ رہے جو اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو سٹینج میں آپ کی سبند رکھنا چاہت ہوں جو ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل پاکستان طریقین صاحب کی ون پیفٹی سکس ممبر جی ون پیفٹی سکس جب کہ اپوزیشن کی بنتے ہیں اپوزیشن کے ٹوٹل بنتے ہیں ون پیٹی اٹھ جی ون پیٹی اٹھ ون پیٹی اپوزیشن کی طریقین صاحب کے باقی جو ہمارے علیز ہیں اس سے ہمارے ہمارے ٹوٹل بنتے ہیں ون اٹی فور ون اٹی فور ون اٹی فور مطلب ہم بہت نیرو مارجن میں بہت نیرو مارجن میں تو جب آپ کو جب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جب کوئی پیسہ کرے تو ایک ون پیفٹی ایت نمبر ایک اپوزیشن لیڈر جو لیڈ کرتا ہے تو آپ نے پھر دیفنیٹلی اس کو بھی وہ اپورٹنیٹی دینی ہے جو آپ نے بات کی یہ تو بلکل اس میں نہیں تھا رولز میں تو نہیں ہے لیکن ایک تریریشن چلی آرہی تھی اس کو دیں تو ان کا یہ تھا کہ چونکہ تریشن چلی آرہی ہے تو اس تریشن بلکل 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 اس پر اس طرح ختم کیا کیا کہ سب کومیٹیا بنیں گی اور سب کومیٹیا جو اے نا وہ اس کو دیکھی گی جو جو ان کے افراج جو اس کے گورنمنٹ کے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ دیگری کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک کومیٹی کا سب کومیٹی بنائی ایک پاخر امام صاحب کو چیرمن بنایا اور دوسری شبی پلاس صاحب کو چیرمن بنایا تو وہ آرہی ہو چکی ہیں اور جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ٹی تو بات ہی ختم ہو گئی ابھی تو اس گورنمنٹ پیرا آئیں گے تو شاید وہ آڈٹ پیرا آئیں گے تو کپیائیں گے ابھی تو پچھلے آنے 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 ساترہ سوارے پڑھے ہیں پڑھے ہیں تو یہ جب ہوگا ہوگا تو ٹھائم لگے گا تو یہ اچھی ہمارے مطبع راستہ نکالا اس کا بھی ہو گیا تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے فگر ریزن کرتا ہے آپ نے یہ ہاؤس کا بھی ان کا حق ہے بہت بڑی کمیونیٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر اس کو تو اس کے جو ہم نے پرائیم نے بہت بڑا پندکا چونکہ ان کا ایک سٹینٹ ہے اس حوالے سے اور انہیں کہ میں چھاتا ہوں کہ ریجسلیشن ہو اور اس مدی کا ماہول بھی ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے اپنا نکتہ نظر واپس دے کے ہم ایک موقع دیا کہ ہم اس مدی کی موضوعات کو آگے چلائیں وزیراعظم صاحب کی آپ نے بات کی وزیراعظم صاحب جس وقت آپ کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن ابھی حکومت نہیں بنی تھی آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ ہونا ان کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ لوگ گورنمنٹ میں نہیں تھے تھوڑا اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ بہت ساری چیزوں میں آپ وزیراعظم صاحب کا ذکر کیا کہ آپ آن بورڈ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ آپ مشورہ بھی کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا ایک ظاہر ہے اعتماد ہے آپ اسمبلی کے سپیکر ہیں پرسنل بھی ایک ریلیشن ہوتا اس کو کیسے دفائن کریں گے آپ وزیراعظم صاحب کے ساتھ پاکستان دیکھیں میں جب کالج میں تھا کچھ لوگ تو باعث سے دیکھ اس کا خیال ہوگا کہ شاید ٹی پہ دیکھ تین کہ میں شاید اس کی عیس کا ہوں یا بلا فرق عیس کا بہت جب کی میں مجھے میں چھوڑ 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 خرم کمپین شروع تو چھوڑ میں اس ساتھ دیا مطب بہت بہت کام کر رہے تے لگائے اس کی گونا وہ کرے اور مجھے یہ ازاد بھی اثر ہے کہ پی کی سے میں دوسرا دوستہ ہم دو لوگ شکت خانم کم اسپتار کی ایناگریشن میں بھی شرک بھی جو ہمیں دعوت بھی ہوئی اور ہم ادھر چلے گئے تو وہاں سے میرے اس کے ساتھ تعلقشی ہوتا ہے تاریخ انساپ شروع ہوئی تو تاریخ انساپ میں نائنٹی سکس میں میں نومبر میں چین تیا اور دس سکھ بھی میں پہلے چین تھا مطلب مشکل سے دو تین سال ہم نے گزار تیم جو کاریس سفار ہوئی تی تو میں دس سکھ پریزن بنا نائنٹی شوڑ میں پہلے ایڈکشن کنٹیس کیا دس سال میں دس ٹھٹک پریزینت رہا بس مصالف جب رہا تو پریزینت رہا پھر میں وائد اس وقت بھی دس ٹھٹک پریزینت تھا کہ جب ہمارے مختن خان صاحب چلے گئے اکبر متا صاحب وہ چلے گئے تو مجھے اپنی ٹھٹک کی جتنے پریزینت نے خود اپروچ کیا اور سارے اس کام بات خان کے پاس آئے کہ صاحب صدر بنو تو اس وقت میں صدر بن تو نو سال میں مسل صدر صدر رہا اور اس کے ساتھ میرے تعلق ایسا ہے کہ فیملی کا تعلق ہے میں اس کو مزاج بھی سمجھتا ہوں وہ اور اس کا ایک کلیر وزن اس ملک کی دے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا کلا موقع ملا اس وقت تو اس کو مشکلات آ رہی ہیں آگی پیچھے سے کافی مشکلات آ رہی ہے اس کو کلا موقع ملا اور انشاءاللہ ہوگا یہ ملک کو چینج کرے گا میں مجھے یقین ہے یہ کو چینج کرے گا اتنی میند کرتا ہے مطلب صبح سے شام رات تک میٹر کرتا ہے فال آب کرتا ہے ڈسکیشن کرتا ہے مجھے بتاؤ نا مکر اکانومی کی بہت سیریس چینج ہے آپ کی جو مشکل ٹاف پی ای 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 دیکھ لے کیا پوزیشن ہے آپ کی سٹھیل کو دیکھ لے آپ کی پوزیشن دیکھ لے خاص کر آپ کی جو پاور توانائی کا جو بنیس چیئے بہت بیرکوری جو نا کولیپس تے مطلب اس کی تو پیننیشل پوزیشن ختم آپ اپنے پی ٹی ٹی دیکھ لے مطلب کون سا ایدارہ ایسا ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو دے رہا بلکہ لے رہا چیزیں جو ہیں تو ایک چیز ہے کہ اپنی گورننس کو کیسے بہتر کیا جائے بہتر جب ہوگا جب گورننس بہتر ہوگی تو وہ چیلنج ہے اس کی لئے میں عوام کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں دل چوٹا نہ کریں وہ ایرک چیز کو بہت کلوز دیکھ رہا ہے اس کا فوکس ہے اس ملک کو انشاءاللہ اس کرش سے نکالے گا اور میں جو امید نکالے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ایک پیشن کے ساتھ آپ کی جماعت جو سامنے آئی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ یہ ملک پاکستان جتنا آپ کا ہے جتنا اپوزیشن کا ہے جتنا ہمارا ہم سب کا ہے اس کو ہم بہتری کی جانب آگے لے جائیں اور آپ نے کہ سے بہت سارے اچھے کام جو ہونے جائیں گے تو جس میں بیسک چیزیں ہماری ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کیونکہ آپ کا بھی ایڈیوکیشن سے بہت تعلق ہے بڑا گہرہ اور یقصان تعلیمی نظام کی ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گی لیکن اگین مجھے ایک وقصے کی جانب بڑھنا ہے آپ کی اجازت سے اگین ایک شورٹ پر اور بریک کے بعد واپس آکھیں چند سوال آتا موسیقی 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 سکول کا بچہ بنا دو دن سو بچہ موسیقی موسیقی پیدا ہو بچیں گے اور نا ان کے سلو لو spends موسیقی 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 موری مجھے معاف کر دیں مینے تجھے بہت عرلا ہے لیکن میرے بیٹے میں بہت سی ماں کو رونے سے بچائی ہے موسیقی 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 چونکہ بہتری کی بات ہو رہی تھی اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اس پاکستان کو بہتری کی جانب آگے لے کے جانا ہے اور وزیراعظم صاحب کا جیسے کہ ان کا یہ کہنا ہے اور دن رات کی مہنر ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ ہو جائیں ہم بیسک بات کرتے ہیں صحت کی اور ایجوکیشن کی تعلیمی نظام کا یقصہ ہونا یہ آپ کی طرف سے آپ کی گھرمنٹ کا بھی یہ وہ کہنا ہے کہ سب کی ایک جیسا تعلیمی نظام ہونے تھے اس حوالے سے کیا آپ خود بھی چونکہ آپ کو پتا ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشن اصلاف کا تعلق بھی رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ کتنا جلدی ممکن ہو پائے گا اور کیا یہ ہم اسی اسیبلی میں اسی دور حکومت میں یہ دیکھ پائیں گے یقصہ تعلیمی نظام کیونکہ سنتے سنتے تو ہم جوان ہوئے بڑے ہو گئے لیکن ابھی تک ہم نے وہ چیز نہیں دیکھتی دیکھیں ہم نے تو کی پی کے میں ایک کوشش کی اور کامیاب کوشش کی کہ وہاں ہم نے نظر سے لے کے مطلب تمام گورنمنٹ سکول میں انڈیس میڈیم اور یقصان صاحب کا شروع کیا ابھی تک ہم وہ فورت کلاس تک چل رہا ہے ابھی ہم اس کے ایکسپیرینس کو شفقت محمد صاحب کر رہے ہیں تو اس نے اس کی پر مسلسل میٹنز بھی کر رہے ہیں سیمینار بھی کر رہے ہیں اور ان کا کوشش ہے کہ وہ تمام اہداروں کے ساتھ کونسلنگ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اپنی عوام کے ساتھ کہ یقصان صاحب ہوگا تو مجھو امید ہے کہ تین چار مہینی میں وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کپلیٹ ہو جائے گا اس کی اوپر بہت تیزی سے کام ہو کیونکہ ایک نصاب میں تبدیلی اس پر ٹائم لگتا ہے ڈسکیشن کرنی چاہیے کنسرن جو لوگ ہیں جو پروپیشنز ہیں ان کی انپٹ لینے چاہیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وہ ہو جائے گا اور مجھو امید ہے کہ اسی سال میں ہم اس کا کوئی بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ تو ایک اچھی خوش آئین بات کیونکہ ہم نے اخراجات کی کمی کی بات کی تو ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی تو میں چاہ رہی ہوں تو اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھتے ہیں میمران اسیمبلی باہر ممالک کے دورے ٹی اے ڈی اے اور دیگر اخراجات یہ سارے کچھ بھی کم کرنے چاہیے ہیں کیا آئندہ کی ایسی پولیسی ہوگی کہ ان کو بھی کم کیا جائے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ غیر ضروری دورے جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گے اور کوشش بھی یہ ہے تو اس حوالے سے سمجھ دیکھیں ایک تو غیر ضروری دورے تو ویسی ختم ہیں کوئی مطلب غیر ضروری جس کے آپ کہتے ہیں کہ علاج کیلئے کوئی جائے کوئی اپنی ذاتی کیلئے جائے اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں جتنی انٹرنیشنل فورم ہوتے ہیں اس پر ضرور جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا مقابلے کی انڈیا اس کو استعمال کرتا ہے ایمود بندریش آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے فورم استعمال کرتا ہے اور وہ بہت ایکٹیوڈی اس پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے جتنی انٹرنیشنل فورم ہے وہ آئی پی یو ہے وہ یوئن ہیں یا وہ دوسرے بہت زیادہ ارگنیزیشن ہیں سی پی اے تو وہ سارے ارگنیزیشن جتنی بھی ہے اور یہ ایک ذریعہ بنتا ہے آپ کے دوسری ممارک کے ساتھ اپنی تاروخات بنانے کی ریجیشن بنانے کی میں اس کو اور بھی ایفیکٹو بنانا چاہتا ہوں جو ہمارے فرنشپ گروپ ہے میں اس کو جو یہ روٹین کی فرنشپ گروپ نہیں ہوں گے ہمارے کوشش ہیں کہ اس فرنشپ گروپ کو ہم استعمال کریں اپنی ملکی ایمیج بیلڈنگ کیلئے اس فرنشپ کو ہم استعمال کریں تجارت کیلئے اور جو ہمارا ایمبینس ہے ایمپورٹ اور سپورٹ کی درمیان اس ایمبینس کو کور کرنی کیلئے ہم اکریں گے تو میں ابھی اس سیشن میں اس کو نوٹیفائی بھی کر رہا ہوں سارے اس کو اور میرے کوششی بھی ہے کہ بلکل کلیر ٹارگٹ دیں گے کہ ایمیج بیلڈنگ کیلئے کیا کریں گے ٹریٹ کیلئے کیا کریں گے اور کیا وہ بھومیادی گیف ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسرے مولک کے ساتھ اپنا مزید اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط بنا سکتے ہیں تو میں اریک اس کو الگ الگ خاص دوں گا اس کی لئے تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ رائٹ پرسن فور در رائٹ جوب ایسا ہی ہوگا ایسا کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کبھی ایسا دیکھا کہ اگر جیسے تقریباً کافی سارے پارلیمنٹرینز کشمی کاؤس کے لئے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ممالک میں گئے سو وہ وہاں کتنا اپنا کام کر سکے اس طرح دیزل بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی آپ میٹینزم برائیں گے کہ ظاہر ہے آپ کو لگا کہ یہ ایم این اے یہ شخصیت ان کا جو پورٹ فولیو ہے یا یہ جس طرح سے جا کے اپنی ملک کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کیے کر سکتے ہیں انہی کو جانا چاہیے اس چیز کا خیال رکھا ہے برکل اس کے لئے اس دفعہ جو ہم نے یہ پرینشپ کو بھی بنایا تو میں نے اس کی پوری کوالیفیکیشن دیکھئی ہے میں نے کہا کہ آپ مجھے کوالیفیکیشن وائز جو ہے مجھے پارٹی وائز نہ دو مجھے کوالیفیکیشن وائز دے دو تاکہ جو جس کی کیپیبیریٹی ہے جو جس کی کیپیسیٹی ہے یا جو جس کا پروپیشن ہے اس کے مطابق اس کو وہ دے دوں تو میں نے کوشکی ہے کہ جو جو جس ایریا میں کام کر سکتے ہیں اس کو دیا ہے اور میں اس میں باقاعدہ کلیر لائے عمل دوں گا اور تین مہینے میں میں اس سے پید بیٹ دوں گا کہ اس کی کیا پراغ دے دیں گا ہمیں پیسیوٹیٹیٹ بھی کریں گے یہاں ہم اس کی لئے تھوڑا بجٹ بھی رکھ رہے ہیں از دن پر ہم اپنے سمجھ میں اس کو بجٹ رکھ رہے ہیں کہ تھوڑا اس کی لئے اگر کوئی پیسیوٹیٹیشن ہو اور وہ بھی ہم کوئی باہر سے کوئی علیمنٹ کر لیں گے اپنے خزانے پر تو بوجھ نہیں آئے گا اپنے خزانے پر بوجھ نہیں آئے گا وہ ہم منیجھ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کی دیئے نیگوشیشن کیے انشاءاللہ ہو جائے گا بارحال وہ ہم جو ہے اس کو کریں گے میں کوئی ایک بات دھتا ہوں انشاءاللہ میری کمیٹمنٹ ہے دیکھو اللہ کرتا ہے سب کچھ سب کچھ اللہ کے پاس ہے میرے نیت یہ ہے اور حق ہے انشاءاللہ جو آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالی اسی مطابق آپ کو کرتا ہے میرے نیت یہ ہے کہ اس اسمیلی کو میں انشاءاللہ اپنے ملک کے ویل فیر کے لئے استعمال کروں گا اور میری ایک اور بھی خواہش ہے اور اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں میں مختلف اداروں کے ساتھ بھی لگا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پارلیمنٹیرین روٹین کا ہمیں لگے ہوتے ہیں کہ یہ نالا اور راستہ اور روڈ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن دنیا جی جو ہمارے جو ہیومن ڈیولپنٹ ہے ہیومن ڈیولپنٹ اس میں ہمارا فوکس ہو کہ ہم ان بچوں کے لئے کیا کر رہے ہیں جو کہ سپیشل پرسن ہے اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں تو میں کوش کر رہا ہوں بلکہ میری انشاءاللہ ابھی الگو دن میں ممیتن ہونی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر سوگے میں میں ایک بہت بڑا ویلیج بناوں میں پرائیمنٹیر سے بات کروں گا وہ ویلیج کیا ہوگا اس کا بیسے کنسٹ ہمارا کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سپیشل پرسن کیلئے ایک بڑی لیول کا اچھی لیول کا سکول ہو جو انٹرلیشنل سٹینڈڈ جو ہے نا وہ پورا کرتے ہو اور بیٹ کرتا ہو اور اس کے ساتھ ایک اس لیول کا ہسپیٹل ہو تاکہ وہ ساری چیزیں اس کی ایک جگہ پہ ہو اس کے ساتھ جو ہے نا جو آٹپنز ہیں جو سٹینڈ چلڈن ہیں جو ہمارے بیواء ہیں ان کی لیے الگ الگ سنٹرلز ہوں یعنی ان کی لیے بھی سکولز ہوں ہرپکلز ہوں اچھا بہت حیثیت سپیکر آپ کو اسیمبلی کو بہت ٹائم دینا پڑتا اور یہاں رہنا پڑتا جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یقین ان آپ کے اپنے ہلکے کے عوام کے پاس اب جانے کا تو آپ کو بہت کم موقع اور ٹائم ملتا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سے مینج کریں گے جو آپ کے پیشنز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسی عوام کے لیے اس کا مکنے لیے نہیں ہوگا یہ گورنمنٹ نہیں کرے گورنمنٹ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے اور آپ گورنمنٹ کو اوپر دیکھیں گے تو وہ ساری آ جاتے ہیں ہماری جو دوست مسئلے مسائل ہمارے پاس جتنے انٹرنیشن آرگنیزیشن ہیں کسی کو ہاسپیٹل دیں گے کسی کو سکول دیں گے وہ خود اپنا اپنا نیٹورک بنائے گا اخوت ہو گی ایدی ہو گیا مسلم ہینڈ ہو گئی اور بڑے ایرگنیزیشن ہیں جو بہت سارے لوگ مخیر ازاد ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ایک پراجیک دیں گے اور وہ پرائیم نیسٹر کو ہم اس میں اس کو بھی انوار کریں گے باقی لوگوں کو بھی اور ہم اریک صبح میں ایک ایک گریج بنانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا اچھا ایڈیا ہے اور یہ ہونا چاہیے وقت چونکہ میرے پاس بلکل کم رہے گا تو بہت ایمپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی جب ہم اسیمبلی کے اندر کی بات کرتے ہیں ہم نیپ کے اداروں کی آپ نے کہا مضبوطی کی بات اور اداروں کو فاعل کرنے کی نیپ کے حوالے سے اس کے قوانین کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی رہی کیا حکومت اور اپوزیشن نیپ قوانین میں کچھ تبدیلی کرنے جا رہی ہے دیکھ اس کی اوپر سپریم کورٹ کا ایک دیسیجن آیا ہے اور وہاں نے کوئی انسٹرکشن دیئے کہ نیپ کے قوانین میں وہ ترمیم کرے تو اس کے مطابق تو دیفنیٹلی ہنڈر پرسنٹ اس کے انسٹرکشن مطابق کرے گی دوسرا جو ہے باقی وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ اپس میں میٹنگ کر رہی ہیں وہ ڈسکشن ہو رہی ہیں تو مجھے ابھی اس کی پھرے دیٹیل ان پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ اس کی حوالی سے جو انہیں لا مانسٹر ان کے ساتھ انگریزیں تو وہ کھر رہے ہیں اس کے ساتھ اور قائمہ کمیٹیاں جو ہیں ان کا پارلیمان کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے کس تک آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ بن جاتی ہیں آپ نے کہا کہ ان کو فعل رکھنے کے لیے بھی ایک لاحے عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ فعل رہیں کیاس نہ ہو اب سسٹم آگے چلے تو وہ سموثلی چلتا رہے اس کے لیے بحثیت سپیکر آپ کیا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ضمن سوال بھی یہ کہ سپیکر اسمبلی کون سا ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں جو گزشتہ حکومتوں میں نہیں اٹھایا ہے انشاءاللہ نمبر ون میں کام کروں گا ایک نیا پاکستان کا جو ہم امرجنگ پاکستان کیلئے ایک نیا وہ دے رہے ہیں کہ ایک نوجوانوں کیلئے ہمارے بچوں کیلئے اس میں کیا وہ اس کی ہم پورا ایک پلان بنا رہے ہیں اور وہ ہم پورے انشاءاللہ اس کو دیں گے دوسرا جو میں اوکر کر رہا ہوں کہ یہ جو روٹین میں سمیلی چلتی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کریں گے یہ جو پرینشپ گروپ ہے اس کو مزید افیکٹو براؤں گا اس جی جی جو ہمارا ایک نیا نیتوک بنایا پہچھلے سال میں میں اس کے اندر ریفارم بھی لارہا اس کو مزید افیکٹو بنا رہا ہوں کہ امنیس جو ایک روٹین خال سے باہر نکل آئے کہ وہ سارے چیز ٹھیک ہے وہ بھی ایشوز ہوتی ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بسیکلی ہیومن ڈیورپمنٹ میں اس کے پاس ایک پورا کلینڈر ہو کہ میں حرکی کے مسائل کیا کیا ہے اس کو کس کا حرک کر سکتے ہیں اور کم از کم اس کے علاقے میں جو ارگنیزیشن ہے ایک تو اداروں کے اندر جو انہیں انٹرپیرنس نہیں انٹرپیرنس نہیں کہ وہ ہیرے کو ادھر لگاؤ اسے چوک کو ادھر لگاؤ کوئی ڈاکٹر کو اس کا اپارلیمنٹیننگ کے کوئی کام نہیں ہے ہاں لیکن اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ آیا ٹیچرز پورے ہیں آیا سکول میں آزیر ہو رہی ہے آیا سکول کے اندر جو نے کوئی منیجمنٹ ٹھیک ہے اس کو کیا ضروریات ہیں اس کو کیا سوڑیات ہیں تو وہ ہم ایک اس ڈیجیز کی طرح ایک پورا مکینیزم بنا رہے ہیں اور پوری سبھائی اسمیوں کے ساتھ بھی ہم کوارڈینیشن کر رہے ہیں کہ وہ سبھائی اسمی ایمٹی ایز بھی اس ڈیجیز کا حصہ بنیں تاکہ ہم ہولیسٹک ڈیولیپمنٹ کریں اور اس میں ہم کمیلیٹی کو بھی سہر اور وہ پورے چارٹ میں دیکھیں گے کہ یہاں ایڈوکیشن کا کیا سسٹر میں ہلک کیا ہے پوری سبھائی کیا ہے تمام سپورٹس کا کیا پوزیشن ہے ٹوریزم کا کیا پوزیشن ہے وہ اس کا سکور کارٹ دیں گے اور اس کا مطابق وہ کریں گے ہم آپ انشاءاللہ امید ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے ساتھ نے ہم ایمرجن پاکستان کا ایک نئی آئیڈیا آپ کرتے دیں گے اسمی کو روٹیل سی روایہ تھی اسمیدی سی توڑا ہٹ کر انشاءاللہ اسمید کو دیکھیں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین جانے سے پہلے یہ کہتی جاؤں گی کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو آگے بہتر سمت میں لے جانا لیکن اس کے لئے اگر آپ کے اندر پیشن نہیں ہے تو آپ وہ ساری چیزیں اس طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور اگر سارا فوکس گورنمنٹ کا بھی یقیناً گورنمنٹ کے فنڈز بھی فلاہ و بیبوت کے لئے استعمال ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومتی نمائندے چاہے اپوزیشن کے نمائندے وہ یہ ان لائنز پر بھی سوچیں کہ سارا بوجھ صرف اور صرف حکومت کے خزانے پر نہیں ڈالنا چاہیے مخیر حضرات ہو ایسے ادھاروں کو ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے اس قسم کے ویلپیر ادھاروں کی ان کے ساتھ مل کر ہم بہتر مستقبل دے سکے اپنے ملک کو آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ نکھے بار